اللہو اکبر اللہو اکبر دوسرا جو ہمارا موضوع آج کا ہے وہ ہے سنانے فطرت ٹوپک کیا ہے سنانے فطرت سنانے فطرت سے مراد کچھ ایسی خصلتیں ہیں ایسا مزاج ایسی طبیعت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا انسان فطرتی اور سے نیچرل جس کو بلتے ہیں انگلیش میں نیچرل فطری طور سے انسان اس کو کرتا ہے انجام دیتا ہے آگے ذکر آئے گا ان چیزوں کا اس کی تعریف علامہ نے اس طرح کی ہے کہ وہ قدیم طریقہ جسے انبیاء اکرام نے اپنی زندگی میں اپنایا وہ قدیم طریقہ وہ قدیم سنتیں وہ فطری خصلتیں جس کو انبیاء نے پسند فرمایا اور تمام شریعتیں جس پر متفق ہیں تمام شریعتوں میں تمام قومیں پچھلے جو بھی قوم گزری ہیں ان لوگوں نے اس پر اتفاق کیا اس کو انجام دیا تو یہ ایسی خصلتیں ہیں جس پر عمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا آپ سے پہلے تمام انبیاء نے عمل کیا اور جو بھی اپنی فطرت پر باقی ہیں آج فطری طور سے انسان چاہتا ہر ایک پسند کرتا اس کو کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے ایک تو اس میں تحارت ہے پاکیزگی کا ذریعہ ہے جسم کی پاکی ہے اور ان حصوں کی پاکی صفائی جس کا ذکر آگے آئے گا اور اسی طرح یہ فطری چیز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے تو سنن فطرت اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حادث ثابت ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں داخل ہیں شامل فرمایا اس میں کتنے چیزیں بتائی گئی پانچ چیزیں پہلا زیر ناف جو بھی بال ہوتے ہیں زیر ناف ناف کے نیچے جو بال ہیں اس کو صاف کرنا آلے کے ذریعے صاف کرنا یہ فطرت ہے خطنہ کرنا یہ نمبر تین کہا موچوں کو کم کرنا موچ موچ کو کم کرنا نمبر چار زیر بغل بغل کے نیچے جو بال اکتے ہیں اس کو اکھیڑنا نطف کے معنی اکھیڑنا جب ابتدا میں ہوتے ہیں انسان جب بالک ہوتا ہے تو جب شروع ہو جاتے ہیں اس وقت نرم ہوتے ہیں یہ حصہ نرم ہوتا ہے نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن بعد میں ایک مرتبہ آپ اس کو کار دیں سخت ہو جاتے ہیں اکھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو شروع میں اکھیڑنا ہی بہتر ہو اس کے لئے یہی لفظ آیا نطف کے معنی عربی میں اکھیڑنا بال کو بغل کے نیچے ابت نمبر پانچ ناخن کو کم کرنا اسفار ناخن کاٹنا اس حدیث میں پانچ چیزیں بتائیں گے زیر ناخن بالوں کو صاف کرنا خطنا کروانا موچیں مڑوانا کم کرنا اور زیر بغل بالوں کو اکھیڑنا اور ناخن کو کم کرنا ایک دوسری روایت ہے عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ کی اس میں بتایا گیا دس چیزیں ہیں فطرت کی کتنے ہیں دس چیزیں ہیں اس میں بتایا گیا سب سے پہلے خصوص شارب موچوں کو انڑوانا جو اس کا ذکر اس سے پہلے ہوا اس میں زائد ہے داڑی بڑھانا عیفہ اللحیہ داڑی کو اس کی اصل شکل پر چھوڑنا جو داڑی کی صورت ہے اسی پر چھوڑنا جو جس پر داڑی آتی اس کو چھوڑنا نہیں اس سواک مسواک کرنا نمبر تین مسواک کرنا نمبر چار استنشاق الماء ناک میں پانی لے کر چھوڑنا استنشاق کہلاتا ہے اور خصوصوار ناکھن کو کاٹنا غصوصوالبراجم پوروں کو دھونا یہ جو پور ہیں انگلیوں کے درمیان یہ حصہ ان پوروں کو دھونا اسی طرح وَنَدْفِ الْعِبِتْ زیرِ بَغَلْ بَالوں کو اکھیڑنا حَلْقُ الْعَانَ زیرِ نَافْ بَالوں کو صاف کرنا وَانْتِخَاسُ الْمَا استنجا کرنا خضائع حاجت کے بعد پیشہ پاکھانے کے بعد پانی کا استعمال اس کو بلتے ہیں استنجا اور آخری چیز راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہتے ہیں شاید وہ مزمزہ ہے کلی کرنا کیا کرنا کلی کرنا ہر ایک کے بارے میں حکم ہے خاص سب سے پہلے موچھوں کو باری کرنا چاہئے اللہ کے نبی صاحب نے اس کا حکم دیا اور یہ اچھی چیز ہے بڑھانا یہ کفار کے مشابہت ہیں اس سے منع کیا گیا اسی طرح احفاء اللحیاء ڈاڑی کا بڑھانا ڈاڑی کو اس کی اصل شکل پر چھوڑنا ضروری صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ڈاڑی بڑھانے کے سلسلے میں کافی حکم اللہ کے نبی صاحب نے دیا زور دیا کہا اور اسی طرح ایک لفظ آیا ہے کہ تم ڈاڑی بڑھاؤ مجوسیوں کی مخالفت کرو جو آگ کی پرستش کرتے ہیں مجوسی ان کی خلاف وردی کرنے کا حکم دیا گئے تو ڈاڑی ایک اہم سنت ہی نہیں بلکہ واجب علماء کے کا خول ہے اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ ڈاڑی رکھنا واجب ضروری اگر کوئی کاٹے گا تو گنے گار ہو اور ڈاڑی کے کاٹنے میں کئی مفاسد ہیں جسمانی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے اس کے کئی نقصانات سب سے پہلا یہی کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی اللہ نے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڑی کو اس کی اصل شکل پر چھوڑنے کا حکم دیا اسے ہاتھی نہیں لگا تو جو ڈاڑی کاٹے گا وہ اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے ایک واجبی حکم کو چھوڑنے والا ہوگا گنے گار ہے دوسرا ڈاڑی کاٹنے میں کیا ہے اللہ تعالی نے جس جس طبیعت پر انسان کو پیدا کیا اس کی خلاف وردی اللہ نے مرد کے لئے ڈاڑی بنائی تو جو ڈاڑی کاٹتا ہے اللہ کی جو بناوٹ ہے جو اللہ نے جس شکل پر پیدا کیا اس کو بدلنے والا ہے اللہ نے کئی جگہ پر حکم دیا کہ تم اللہ کی بناہیو چیزوں کو ختم نہ کرو نہ بدلو اور شیطان نے جو چیلنج کیا تھا اللہ تعالی سے جیسا کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا سور نساء میں وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهُ شیطان نے چیلنج کیا میں تیرے بندوں کو اس بات کا حکم دوں گا کہ تیری بنائی ہوئی خلقت کو بدلیں تیری بنائی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کریں تو یہ دیکھیں داڑی کاٹنا اللہ تعالی کے بنائی ہوئی تخلیق کو اس خلقت کو بدلنا ہے تو شیطان کی فرما برداری ہیں یہاں پر اللہ کی نافرمانی شیطان کی تبداری اسی طرح جو داڑی نہیں رکھتے داڑی کاٹتے وہ عورتوں کی مصابات اختیار کرنے والے عورتوں کو فطری طور سے داڑی نہیں آتی تو داڑی کاٹنے والا جو ہیں عورتوں کی مصابات اختیار کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کہ وہ مرد جو عورتوں کی مصابات اختیار کرتے ہیں چاہے شکل و صورت میں ہو چاہے لباس میں ہو جو عورتوں کی شکل و صورت مصابات اختیار کریں اس پر لعنت کی گئی وہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بدعا کی گئی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اسی طرح طبی نقطہ نظر سے بھی حکمہ نے حکیم لوگوں نے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ اس پر داڑی کاٹنے میں طبی میڈیسن کے اعتبار سے بھی نقصان ہے مرد کے لئے مردان کی طاقت و خوت کے لئے کمزور ہو جاتی اور ایک جو روب و دبدبہ ہونا چاہیے ایک مرد کا داڑی جو نہیں رکھتا جو داڑی رکھتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں ایک فطری ڈر ہوتا ہے لوگوں کی دلوں میں احترام جو داڑی نہیں کرتا اس کا کوئی مقاہ وخار نہیں معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا پرحال بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی تو داڑی کا رکھنا ضروری ہے اور بعض لوگوں نے دلیل لی ہے کہ ایک مٹھی اگر ہو ایک خفضہ جس کو کہتے ہیں ایک مٹھی ہو اس کے بعد کار سکتے ہیں دلیل لیتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اس فعل سے کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حج پہ جاتے ہیں حج پہ جو ہیں آپ بال جب کارتے ہیں تو آپ داڑی ایک مشک کے بعد جتنا آتی اس کار دیتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی کا ہمیں تاریخہ دیکھنا ہے کسی صحابی کا تاریخہ اللہ کے نبی کے تاریخے کے خلاف ہو اس کو نہیں لیا جائے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ابن عمر صرف حج کے موقع پر اس طرح کرتے تھے بس صرف حج کے موقع پر ایسا کرتے تھے عام دنوں میں نہیں کرتے تو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں داڑی ایک مٹھی کے بعد کار سکتے ہیں اور ہمیشہ یہ صحیح نہیں ہے ابن عمر کا فعل ہے پہلی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے صحابہ جو تھے ان کا عمل لینا ہے اسی کو فالو کرنا ہے دوسری بات یہ کہ ابن عمر صرف حج کے موقع پر اس طرح کرتے تھے عام دنوں میں ایسا نہیں کرتے تو داڑی بڑھانا ضروری ہے اسی طرح جو یہاں پر ذکر آئے خطنہ کی سلسلے میں خطنہ مردوں کے حق میں واجب ہے خطنہ اور بچپن میں کرنا بہتر ہے کار دیا جاتا ہے اگر وہ نہ کٹا جائے تو پیش آپ کے خطرے اس میں باقی رہتے ہیں گندگی جمع ہوتی ہیں وہاں انسان کو کافی نقصان ہوتا ہے تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے بھی خطنہ کی تھی اور عورتوں کے حق میں بھی کیا خطنہ کرنا صحیح ہے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی آئی ہیں علماء نے کہا کہ عورتوں کو بھی بہت سارے فائدے بتائیں علماء اس میں ایک عدیم فائدہ یہ ہے کہ عورت میں جو جنسی شہوت ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور آپ دیکھیں جتنے زنا کے کیس ہو رہے ہیں اس کی اہم وجہ علماء نے بعض عورتوں کے حق میں یہ بتائی کہ خطنہ نہ کروانا بچپن میں خطنہ نہ کروانا شہوت بڑھ جاتی ہے عورت کی تو سنت ہے عورتوں کے یہاں ماہول نہیں ہے ایک عجیب بات لگے گی شاید بعض لوگ سنے بھی نہیں ہوں گے اپنی زندگی میں یہاں تصور ہی نہیں انڈیا میں اسلام مالک میں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا ایک خاص صحابیہ تھی وہ خطنہ کرواتی تھی کرتی تھی اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا ہے تو عورتوں کے حق میں اکثر علماء نے کہا جیسے ابن مسیمین رحمت اللہ علیہ ابن بعض اور دیگر علماء رحمہ اللہ اجمائین نے کہا کہ عورتوں کے حق میں سنت ہے اس کے فائدے بھی اسی طرح مسواق کی خاص اہمیت آئی اللہ کے نبی صاحب نے خاص اس کا حکم دیا اس کے فائدے بھی بتائیں اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ اگر میں اپنی امت کو مشخط میں ڈالنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا لولانا شقالا امتی لامرتم بسیوا کی اندہ کلی وضو ایک روایت میں ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا بعض روایتوں میں ہر نماز کے وقت لیکن اللہ کے نبی کو ڈر ہوا کہیں میرے امت کو پریشانی نہ ہو تو اللہ کے نبی نے اس کو سنت خرار دیا مستحب ہے اور اس کے کئی فائدے آپ نے بتائیں آپ نے ایک حدیث میں بتایا مدھارت للفم و مردات للرب مو کو پاک کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے جو لوگ مسواق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں اور اس کی کافی فدیلت حدیث میں آئی ہے وہ مقامات جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر مسواق کرتے تھے اس کا ذکر بھی آیا جسے ابھی بتایا میں وضو کے وقت نماز کے وقت خوران کی تلاوت کے وقت اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم کے لئے جب اڑتے تو آپ مسواق کرتے تھے اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے